اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جھڑے کم اور ان کا گروہ تیج ہو تو دن میں صرف ایک بار آپ اپنے بالوں میں اس ریمیڈی کو لگا لیجئے آپ کو بھی اتنا ہی موٹا جھوڑا ملے گا اور اتنے ہی لمبی موٹی چھوٹی ہو جائے گی آپ کی اگر آپ اپنے پتلے بالوں سے بہت پریسان ہیں چھوٹے بالوں سے پریسان ہیں تو بس آپ کو دن میں صرف ایک بار ایک ایسی چیز لگانی ہے جس سے آپ کے بھی بال بہت زیادہ لمبے ہو جائیں گے تو بس آپ کو اس ریمیڈی کو اپنے بالوں میں لگانا ہے یقین مانیے فرنڈز جب آپ اسے اپنے بالوں پر استعمال کریں گے تو یہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ سب سے پہلے آپ کے ہیر فال پر کام کرے گا جو بال آپ کے کمجور ہو کر ٹوٹ رہے ہیں ان کا جھڑنا روک کر بالوں کو مضبوطی دے گا پھر چاہے کتنا بھی آپ اپنے بالوں کو کھینچ لے کنگی کر لے بلکل بھی آپ کے بال نہیں جھڑیں گے ساتھی ساتھ اگر آپ کی ہیر گروت بہت زیادہ سلو ہے تو اس ریمیڈی میں وہ جادو ہے یہ آپ کے ہیر گروت کو تیز کر کے بالوں کو بہتی لمبا گھنا مضبوط بنا دے گا اور ہم یہی تو چاہتے ہیں دوستو کہ ہمارے بال جھڑے کم اور ان کا گروت تیجو تو آج آپ کی ساری پرابلم اس ریمیڈی سے دور ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے گا اسی ہر پیک کو بنانے کے لئے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پر مارکیڈ والا ایلویرا جیل لیا ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی اچھے برانڈ کا ایلویرا جیل لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلانٹ لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پر بلکل فریس جیل نکال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لگ بگ دو چھمچ کے قریب یہاں پر ایلویرا جیل لے لینا ہے دوستو ایلویرا جیل ہماری اسکن اور ہمارے بال دونوں کے لیے بہت فائدی مند مانا چاہتا ہے اس میں وہ تطویم ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو اندر سے پوسر دیتے ہیں بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتے ہیں بالوں کی گروت کو فاشٹ کرتے ہیں اس کے بعد فرنڈز ہم یہاں پر اس میں ایڈ کریں گے آمنڈ آئل یعنی کے بادام کا تیل دوستو بادام کا تیل ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیب ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے بالوں کو مضبوطی دیتا ہے سمیہ سے پہلے سفید ہو رہے بالوں کو کالا کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے ہیئر گروت کو بھی فاشٹ کرتا ہے تو اس کے بعد فرنڈز آپ کو اس میں لگ بگ دو چمچ کے قریب اس میں بادام کا تیل ایڈ کر دینا ہے دوستو اینٹی اکسیڈنٹ اور فیٹی ایسٹ سے یکت بادام کا تیل جو پور روپ سے ہمارے سریر کو اندر اور باہر دونوں سے ہی مضبوط بنانے میں سکچھم ہے اس کا تیل بالوں کے لیے کسی پردان سے کم نہیں ہے جنگ کا میگنیسیم اور بیٹامین ایک ہی کمی کے قارن ہی فرنڈز ہمارے بال ایسا میں سفید ہونے لگتے ہیں ان میں ڈینڈرف کی پرابلم ہو جاتی ہے بال جھڑنے کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ایسے میں اینٹی اکسیڈنٹ یکت بادام تیل ہمارے بالوں کو سمپور پوسر دینے کا کام کرتا ہے اس تیل کو استعمال کرنے سے ہمارے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے جس سے بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے بالوں کی گروت فاشٹ ہوتی ہے اس سے بال تیجی سے لمبے ہونے لگتے ہیں ساتھی ساتھ فرنڈز یہ ہمارے اسکیل کے ڈیٹ سیلز کو ریموب کر کے ڈیمس والوں کو ریپیئر کرنے کا بھی کام کرتا ہے جس سے کچھ ہی سمیں میں بالوں کا ٹوٹنا کم ہونے لگتا ہے اور بال لمبے گھنے ہو جاتے ہیں اس سے اسکیل کا بلڈ سرکولیشن بھی فاشٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد اس کا جو ٹیکچر ہے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریم کی طرح ہو چکا ہے اب فرنڈز آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر کیشٹر آئیل یعنے کے آرنڈی کا تیل تو فرنڈز آپ کو اس میں لگ بھگ ایک چمچ کے قریب آرنڈی کا تیل ایڈ کرنا ہے یہ تھوڑا سا گھاڑا ہوتا ہے تیل تو آپ اس کو پیور اپنے بالوں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک چمچ آرنڈی کا تیل ایڈ کرنا ہے کیشٹر آئیل بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا روکتا ہے اور کیشٹر آئیل میں بیٹامینی ایمینو ایسٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ جیسے پوسک تتو بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں کیل نہ کرنے پر بال بہت زیادہ پتلے اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں بالوں کے پتلے ہونے سے بال جھڑنے کی سمجھتے ہو جاتی ہے آرنڈی کا تیل نہ کیبل بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے بلکہ آپ کے بالوں کو لمبا گھنا اور خوبصورت بنانے میں بھی مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ اس کیلپ کے بلڈ سرکولیسن کو بھی بہتر بناتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں بلکل کریم کی طرح یہ دکھنے لگا ہے دوستو یہ دکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اتنا ہی خوبصورت ہی آپ کے بالوں کو بھی بنائے گا تو فرنس اس کو مکس کرنے کے بعد اب آپ کو اس کا استعمال اس ہیر پیک کا استعمال اپنے بالوں پر کیسے کرنا ہے چلیے یہ جانتے ہیں دوستو اس ہیر پیک کا استعمال کرنا بہت آسان ہے آپ کو اپنے فنگر میں اس طریقے سے اسے لینا ہے اور اسے اپنے بالوں کی جڑوں پر آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے اور ساتھی ساتھ فرنس آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج بھی کرتے جانا ہے اور مساج کرتے ہوئے اسے اپنے بالوں کی جڑوں پر آپ کو یوز کرتے جانا ہے ساتھی ساتھ فرنس آپ اسے اپنے پورے بالوں کی لیند پر لگائیے اپنے سپلٹ اینڈ پر لگائیے کافی لوگوں کے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس سے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے تو آپ اسے اپنے بالوں کے پوری لیند پر لگائیے جس سے آپ کے بریکنز ہیر کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو آپ کے ڈیمیج وال ہے وہ ریپیر ہونے لگیں گے آپ کے بالوں کی جڑوں کو یہ مضبوطی پردان دے گا بالوں کو سمپون پوسر دے گا جس سے آپ کی ہیر گروتھ فاشٹ ہوگی بال بہت زیادہ سائنی اور چمکدار ہوں گے تو فرنٹ اس طریقے سے آپ کو اسے پورے بالوں پر اچھے سے لگا لینا ہے اور کم سے کم چالیس سے پیتالیس منٹ آپ کو اسے لگا کر اپنے بالوں پر ضرور رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو مائلڈ سیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے فرنٹ اور اس ہیر پیک کا استعمال آپ کو ہفتے میں کم سے کم تین بار اپنے بالوں پر ضرور کرنا ہے بہت زیادہ بہترین ریمیڈی ہے فرنٹ اس ریمیڈی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ اپنے بالوں کی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے